اسلام علیکم ناظرین اگر آپ کی بکریوں کو لوز موشن موک یا پیچس لگ گئے ہیں تو ان کا سمپل ٹریٹمنٹ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیونکہ ناظرین اگر آپ لوگ اسی کا علاج کرنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ سے بھاری فیصم بٹورے گا اور آپ کا بہت سا خرچہ ہو جانا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ آج ہم آپ کو کم خرچے والا نسخہ ہی بتا دیں جس سے اگر آپ کی بکریوں کو موشن ہیں تو انشاءاللہ آپ کی بکریوں ٹھیک ہو جائیں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے چھوٹی سی اپیل جو لوگ ہمارے چینل پر نئو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیار کر دیں تو چلیئے ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ یہ جو موشن ہوتے ہیں یہ لگتے کیوں ہیں یا موک ہو گئی یہ ایک ہی چیز ہے یہ لگتے کیوں ہیں تو ان کے لگنے کی جو سب سے مین وجہ ہے ناظرین اگر آپ لوگ خالی سبسکرائب کھلاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے بکروں کو لگ جاتے ہیں یا کہ آپ چھانے بغیر یعنی کہ مٹی والی توڑی کھلاتے ہیں بھوسا کھلاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی بکروں کو لگ جاتے ہیں اور اگر آپ ٹیم پر ڈیورمنگ نہیں کرتے تین مہینے کے بعد ڈیورمنگ کرنا ضروری ہوتا ہے آپ اگر لیٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کی بکروں کو موشن لگ جاتے ہیں اور اگر آپ کے بکروں کو اووریٹنگ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے بھی لگ جاتے ہیں تو ان کا ناظرین سب سے آسان جو علاج ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو سرسوں کا تیل ہر گھر میں مجود ہوتا ہے آپ نے لینی ہے ایک سلفا ڈیموڈین کی ایک بوتل یہ جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے اگر یہ مل رہی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ نو سکور بھی لے سکتے ہیں یہ آپ لیں گے اور اس کے جو استعمال کرنے کا طریقہ ایکار ہے ناظرین آپ سرسوں کا تیل جو ہے بڑی بکری ہے تو پچاس ایمل سرسوں کا تیل اور دس ایمل یہ دوائی نکالی ہے سلفا ڈیموڈین ہے یا نو سکور ہے اور اس میں آپ دودھ والی دہی ہو گیا دہی میکس کریں یا کہ لسی دہی والی لسی یہ آپ میکس کیجئے سو ایمل یعنی کہ سو ایمل میکس کر کے آپ اپنی بکری کو پلا دیں اور یہ آپ نے آٹھ گھنٹے بعد دوبارہ بھی پلانی ہے جب آپ اپنے بکری کو دوبارہ پلا دیتے ہیں تو اس سے ایک تو آپ کے بکری کے موشن ٹھیک ہو جاتے ہیں اور نمبر دو کوئی اور بھی اندر کا حازمے کا ایشو ہے تو اس سے یعنی کہ آنٹیوں میں اگر زخم ہو گئے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی مفید ہیں تو یہ ناظرین اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ